اسمیں ضمیر سے پہلے بغیر علف لام کے ایک یا دو یا تین یا چار اسم آ جائیں تو یہ آپ اسمیں کیا بن جائیں گے؟ تو آپ مضافلے بن جائیں گے دیکھیں اگر آپ کو عبارت پر عبور حاصل ہو جاتا ہے تو سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ آپ کو ترقید عبارت پر حصول اگر عبور حاصل ہے تو عبارت فہمی کا ملکہ آپ میں پیدا ہو جاتا ہے نمبر دو اگر عبارت فہمی آپ کے اندر آ گئی ہے تو اس سے پھر آپ کو کیا آئے گا؟ معانی اور مطالب کا ادراک ہوگا نمبر تین اگر ترقید عبارت پر آپ کو عبور حاصل ہے تو کسی بھی عربی کتاب کو پڑھنے کا لطف اور مزہ جو ہے وہ گوبالہ ہو جائے گا اور نمبر چار زخیرِ الفاظ پر توجہ ہوگی دیکھو پانچوان اور آخر سائدہ اس کے اندر یہ ہے کہ کسی بھی زبان کو سیکھنے کے لیے چار محارفیں ہوتی ہیں کسی بھی زبان کو سیکھنے کے لیے بولنا اس کا اور دوسرا اس زبان کو لکھنا آتا ہو تیسرا اس کو پڑھنا آتا ہو اور چوتھا اس کو اگر آپ نے سنا ہے تو وہ آپ کو سمجھ آ جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم نخمدہو نسولی علیہ رسول کریم عبارت حل کرنے کا طریقہ ہم سیکھ رہے تھے اور سب سے پہلی چیز ہم نے لی تھی مرکب اضافی کیونکہ یہ کہہ ہے کسیر الاستعمال ترقیب ہے بہت زیادہ عربی عبارت میں یہ ترقیب واقع ہوتی ہے تو اس کی تعریف اور اس کا قائدہ ہم نے پڑھ لیا تھا آج ہم اس کی مزید علامات کی طرف چلتے ہیں دو تین علامات آپ پڑھ چکے ہیں آج کی علامت پر گوھر کریں کہ جن اسماں پر میں نے مارک کیا ہوئے ہیں اللذی من ما اور اللذینا تو یہ کیا ہے اسماعی موصولہ ہیں اسماعی موصولہ ہیں اور اسماعی موصولہ سے پہلے یہاں پر کیا رہا ہے سبحان کیا رہا ہے سبحان یہ اسم کیا ہے غیر معرف باللام کیا ہے اور اللذی کیا ہے اسم موصول تو قائدہ کیا نکلا اسم موصول سے پہلے بغیر علف لام کے کوئی اسم آ جائے تو یہاں پس میں کیا بن جائیں گے مضاف مضافلہ بنیں گے اگلی مثال دیکھیں جزاؤ من تزکہ من اسم موصول سے پہلے جزاؤ یہ کیا ہے غیر معرف باللام ہے وَيَجُوزُ اسطِعَادُ مَا يُؤْقَلُ لَحْمُهُ ماں کیا ہے یہاں پر اسم موصول اور اسم موصول سے پہلے کیا ہے غیر معرف باللام ہے مَسَلُ اَيَّامِ الَّذِينَ خَلَوْ مِن قَبْلِكُمْ الَّذِينَ کیا ہے اسم موصول سے پہلے کتنے اسم ہیں بغیر علف لام کے دو اسمیں مَسَلُ اور اَيَّام مَسَلُ اور اَيَّام تو یہ آپس میں کیا بن جائیں گے مضاف مضافلہ تو دیکھیں یہاں سے شروع کرتے ہیں مَسَلُ یہ کیا ہے مضاف اَيَّام مضافلہ مضاف اور الَّذِينَ اچھا اسم موصول کی ترقیب میں نے آپ کو بتائی تھی کیسے ہوگی اسم موصول کا ہمیشہ کیا ہوتا ہے صلح ہوتا ہے اور صلح ہمیشہ جملہ ہوتا ہے صلح ہمیشہ جملہ ہوتا ہے تو دیکھیں اس کی ترقیب کیسے کریں گے ہم الَّذِينَ اسم موصول خَلَوْ مِن قَبْلِكُمْ یہ پورا جملہ کیا ہے اس کا صلح ہے جملہ فعلیہ جملہ فعلیہ ٹھیک ہے موصول اور جملہ فعلیہ یہ ملتر کیا بن جاتے ہیں صلح چھیک ہے جملہ فعلیہ یہ کیا بنے گا اسم موصول کا صلح اب یہ موصول صلح آپس میں مل کر کیا بن جائیں گے مضاف علے بنیں گے کس کے لیے ایامی مضاف کے لیے ایامی مضاف کے لیے الَّذِينَ اسم موصول خَلَوْ مِن قَبْلِكُمْ جملہ فعلیہ صلح ہے کس کا الَّذِينَ کا الَّذِينَ اسم موصول اپنے صلح سے مل کر مضاف علے ہوا کس کا ایام مضاف کا بس من جا گئی ہے دوسری مثال دیکھیں استیاد کو کیا بنائیں گے مضاف ما اسم موصول جما یکن لحمہ صلح موصول اپنے صلح سے میر کر کیا بن جائے گا مضاف علیہ جزاؤ من تزکہ جزاؤ کیا بنے گا مضاف من اسم موصول آگے اس کا کیا ہے تزکہ صلح تزکہ فیل ہوا زمین اسمیں فاعل فیل اپنے فاعل سمین کر جملہ فیلیہ خبریہ ہو کر سلح ہوا من اسم موصول کا موصول سلح مل کر کیا ہوگا مضاف علیہ ہوگا کس کا جزاؤ مضاف کا سبحان اللہ اسرہ بعبدہی سبحان کیا بن جائے گا یہاں پر مضاف اللہ اسم موصول کو کیا چاہیے ہوتا ہے صلح اسرہ فیل بعبدہی اپنے متعلق سے مل کر بیعبدہی جان مجور کیسے اپنے متعلق ہے اسرہ فیل کے اور اسرہ فیل میں فاعل کیا ہے ہوا زمین ہے اسرہ فیل اپنے فاعل اور مطالب سے مل کر کیا بن گیا جملہ فیلیہ خبریہ ہو کر سلح ہو گیا اسم موصول کا موصول سلح مل کر کیا بن جائے گا مضاف علیہ بن جائے گا کس کا سبحانہ مضاف کا یہ علامہ سمجھا گئی تو اسم موصول سے پہلے بغیر علیف لام کے ایک دو اسم آ جائیں بغیر علیف لام کے تو یہاپس میں کیا بن جاتے ہیں مضاف مضاف علیہ بن جاتے ہیں سبحان مضاف اللذی اسرہ بعبدہی موصول سلح مل کر کیا بن جائے گا مضاف علیہ بن جائے گا سمجھا گئی یہ علامت یہ پانچ میں یہ علامت دیکھئے جن اسمہ پہ مارک کیا ہوئے ہیں ان پہ غور کریں کتاب اللہ لفظ اللہ جل جلالہ رب موسیٰ و حارون خلف رسول اللہ باب قیام شہری رمضان تو یہ اسمہ کیا بن رہے ہیں علم ہیں یہ اسمہ کیا ہیں رمضان علم لفظ اللہ علم موسیٰ علم لفظ اللہ علم کیا علامت سامنے آئی علم سے پہلے بغیر علی فظلام کے کوئی اسم آ جائے تو یہاں کس میں کیا بن جائیں گے مضاف مضاف علیہ بن جائیں گے لگتار کتنے اسم ہو سکتے ہیں تین اسم ہو سکتے ہیں کتنے اسم ہو سکتے ہیں غیر معرف باللہ جمع علم لگتار تین اسم ہو سکتے ہیں دیکھئے کتاب اللہ کتاب یہاں پر کیا ہے غیر معرف باللہ اسم ہے اور اس کے بعد کیا آ گیا عالم آگیا تو آپ اس میں کیا بن جائیں گے مضاف اللہ مضاف اللہ مضاف اللہ کیا ہوتا ہے مجرور ہوتا ہے ربی موسا و حارون موسا و حارون یہ کیا ہے عالم سے پہلے بغیر الافلام کے ایک اسم آگیا تو وہ کیا بن جائے گا مضاف موسا ماتوف علی و او عاطفہ حارون ماتوف ماتوف علی اور ماتوف دونوں مل کر کیا بن جائیں گے مضاف علیہ کس کے لیے رب مضاف کے لیے آگے دیکھو خلف رسول اللہ خلف لفظ اللہ سے پہلے جو کہ علم ہے کتنے اسم آ رہے ہیں دو اسم بغیر الافلام کے آگے تو یہاں پس میں کیا بن جائیں گے مضاف علیہ خلف مضاف رسول مضاف علیہ مضاف لفظ اللہ مضاف علیہ بابو قیامی شہری رمضان شہری رمضان اب یہاں پہ توجہ کرو رمضان علم سے پہلے کتنے اسم آگے تین بابو قیامی شہری تینوں اسم بغیر الافلام کے ہیں تو یہاں پس میں کیا بن جائیں گے مضاف مضاف علیہ بنیں گے تو باب کو کیا بنائیں گے مضاف قیام مضاف علیہ مضاف شہر مضاف علیہ مضاف رمضان مضاف علیہ سمجھا گی یہ ترقیب علم سے پہلے بغیر الافلام کے لگتار اگر کتنے اسم آ جائیں ایک دو یا تین اسم تک آ جائیں تو یہاپس میں کیا بنیں گے مضاف مضاف علیہ بنیں گے چھٹی علامت مضاف مضاف علیہ کی پہچان کی یہ ہے کہ حرف بول کر حرف کی ذات مراد ہو حرف بول کر حرف کی ذات مراد ہو اور اس سے پہلے بغیر علی فلام کے کوئی اسم آ جائے تو یہاپس میں کیا بنیں گے مضاف مضاف علیہ بنیں گے تو دیکھئے خبر اِنَّ اسم اِنَّ نَعْتُ اسْمِ لَا الْمَبْنِي فِي مَوَاطِعِ اسْتِعْمَالِ كَلِمَةِ الْا اب جہاں جہاں یہاں پہ حرف آ رہا ہے تو حرف بول کر حرف کی ذات مراد ہے حرف کا ترجمہ کرنا یہاں مقصود نہیں ہے بلکہ حرف کی ذات مراد ہے تو اس لئے اس سے پہلے جتنے اسم بغیر علی فلام کے آ رہے ہیں واپس میں کیا بن جائیں گے مضافلے بن جائیں گے دیکھئے قائدہ آلامت کیا نکلی غیر معرف باللام جمع حرف بذاتی حرف بذاتی کا مطلب حرف بول کر حرف کی ذات مراد ہو حرف بول کر حرف کی ذات مراد ہو تو دیکھئے اب یہاں پر خبرو انہ خبرو کیا بن جائے گا مضاف خبرو لفظ انہ کیا بنے گا یہاں پر مضافلے کیونکہ انہ بول کر انہ کی ذات مراد ہے یہاں لیکن انہ یہاں ایزا عامل نہیں ہے اسم انہ اسم کیا بن جائے گا مضاف انہ مضافلے تو یہاں پر کتنے اسم تھے حرف بول کر حرفی ذات مراد اور اس سے پہلے ایک اسم تھا نعتو اسمی لا علم ابنی یہ اس کی ترقیب ذرا اس طرح ہوگی نعتو یہاں پر کیا بنے گا مضاف اسمی لا اسمی اسمی یہاں پر کیا ہے مضاف علے مضاف اور لا کیا ہے مضاف علے یہ اسم اور لا مضاف مضاف علے آپس میں مل کر یہ کیا بن جائیں گے پہلے مصوف بن جائیں گے یہ کیا بن جائیں گے اسم لا یہاں پر کیا ہے مضاف مضاف علے مل کر مصوف اور المبنی یہ اس کی کیا ہے صفت ہے تو مصوف اپنی صفت سے مل کر پھر کس کا مضافلہ بنے گا نعت کا کس کا مضافلہ بنے گا نعتو کا بس مجھا گئی ہے اسمی لا ان کی آپس میں اضافت کی وجہ سے یہ کیا ہوگئے معرفہ ہوگئے اسمی لا اضافت کی وجہ سے آپس میں کیا ہوگئے معرفہ ہوگئے تو المبنی یہ پھر کیا ہے اسم سے صفت ہے اسم سے صفت ہے ٹھیک ہے نا نعتو اسمی لا لا کے اسم کی صفت تو کون سا لا کا اسم جو کیا ہوتا ہے مبنی ہوتا ہے لا کا ایسا اسم جو کیا ہوتا ہے مبنی ہوتا ہے آگے دیکھو فی مواقعی استعمالی کلمتی الہ تو کتنے اسم آ رہے ہیں حرف بول کر حرف کی ذات مرادر اس سے پہلے مواقع استعمال اور کلمہ حرف بول کر حرف کی ذات مرادر اس سے پہلے بغیر علی فلام کے کتنے اسم آ رہے ہیں تین اسم آ رہے ہیں تو یہ کیا بن جائیں گے آپس میں مضاف مضاف الے مواقع مضاف استعمال مضاف الے مضاف کلمہ مضاف الے مضاف اور حرف الہ یہاں پہ کیا بنے گا مضاف الے اگلی مثال دیکھو بیانو استعمالی مواضعی کلمتی حتی 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 حرف بول کر حرف کی ذات مراد ہے اور اس سے پہلے بغیر علی فیلم کی کتنے اسم آگے چار بیانو استعمالی مواضعی کلمتی حتی حتی تو چار اسم بغیر علی فیلم کی آ رہی ہیں تو آپ اس میں کیا بن جائیں گے مضاف مضاف الے بیانو مضاف استعمال مضاف الے مضاف مواضع مضاف الے مضاف کلمہ مضاف الے مضاف اور حتی مضاف الے